ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ اور یہ ہے مزار مغل سمرات شہنسا حضرت اورنگ زبالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ اورنگ سے پرحمت اللہ علیہ کی مجار ہے یہ مجار کچھا ہے ان کی وسیعت بھی کہ اس پہ کوئی گمس وگرہ کچھ ایمارت میں ہی بنوانے کا جیسا گریب کا مجار ہوتا ہے تو بیسا بنانے کا کوئی اس کو ڈیکوروشن نہیں کرنے کا پہلے آ مٹی کا پریشتہ لکڑی کی چالی تھی ونیس سو اکیس میں ہائیدر آباد کے نجام باشنیں جالی بنائے سامنے لکھاوہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رہینے والی جیات اللہ کی ہے سب کوئی دن مرنا ہے انہوں نے پہلے کہہ دیئے تھے کہ میرا قرآن شریف لکھائی کا تین سو بچاس روپیہ جمع ہیں اگر مجھ سے کچھ لکھائی میں گلتی ہو گئی ہو جی تو اس پیسہ گریب لوگوں میں باتے نہ اللہ مجھے معاف کر دیں گا سولہ سو سولہ میں پیدا ہوئیے تھے داخوز گجرات میں سترہ سو سات میں ان کا انتخال ہوا احمد نگر میں ماں سے لاکر ان کو یہاں تطفیم کرے اکیانو برس کی عمر بھی پچاس سال حکومت کرے ان کا نام تھا ابول مجفر مویو تیل محمد ٹائٹل نام تھا ان کا اورنگ سے عالم کی باجو میں ان کے شیف ہے عجرت خاجہ چینو تین پشٹی جو خاجہ جو عجلر میں ہے نا انہیں خاندان کی ہے اور باجو میں ان کا بیٹا ہے آجم شاہ جنہیں اپنی ماں کی یاد میں بی بی کا مقبارہ بنائے تو بی بی کا مقبارہ اورنگ کے باستہ کی بی بی کا مجار ہے ان کی وسیعت تھی میری مجار شریف جمانے میں شہودہ روپیہ بارانی کے اندر بنوانے کا شوپیس لائی کرتے تھے کلام شریف کی لکھائی کرتے تھے اسی پیسے میں مجار شریف کو بنا گیا درست پڑی دیئے اللہ عبیر شریف سلام پڑی زین الدین شیرازی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے شیخ کا مظہار ہے یہ اور ان کی وسیعت تھی کہ ان کا مزار ان کے شیخ کے مزار کے قریب بنایا جاوے اور یہیں پہ ان کے بیٹے کا بھی مزار ہے درگا جیسا ہے یعظم شاہ یورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور ان کا مزار بھی یہیں پہ ہے ان کی قبر بھی اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان پہ پچاس سال حکومت کی اور ان کے دور حکومت میں ہندوستان امیر ترین ملک تھا اور یہ مغل کے چھٹے یا ساتھوے بادشاہ تھے اور ان کے دور حکومت میں پوری دنیا کی جی ڈی پی کا ایک تہائی حصہ ہندوستان تھا اور یہ انگریز اور انگلیستان صرف دو فیصد تھے اس وقت اور ان کے انتقال کے بعد ہی مغلو کا زوال شروع ہو گیا اور اس کے بعد ان کی حکومت ہندوستان سے ختم ہو گئی تو یہاں پہ ان کا مزار ہے اور وہاں پہ مزار قبر پہ تو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے دیکھتے ہیں اگر آیا ہوگا تو آپ کو دکھائیں گے امید ہے آپ لوگوں کا اچھا لگا ہوگا یہ فلوگ آپ اس کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا مزید بھی